اب فی میل نے تین چیزیں اپنے جسم کے اندر وہ دیکھنی ہے اگر وہ تینوں ٹھیک ہیں تو پھر بانجپن جو ہے وہ میل میں ہو سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں ڈاکٹر آفید مستنصر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے پچھلی دو ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مردانہ بانجپن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا ہومیپیتری علاج کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ خواتین کا جو بانجپن ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ بانجپن یہ صرف میل کا ہی نہیں ہوتا بلکہ فی میل کا بھی ہو سکتا ہے اگر بات کی جائے فی میل بانجپن کی تو اس کی پیچھے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا جو تلیدی نظام ہے تلیدی آرگن جو ہوتی ہیں وہ کون کون سے ہیں دیکھیں جب تک ہمیں ان آرگن کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم ان کا علاج نہیں کروا سکتے پہلے ان کی جو فلاسفی ہوتی ہے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ جو مسئلہ ہے وہ ہے کہاں پہ ہے دوستو ہم جب بھی فی میل بانجپن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراں سے پہلے تین آزا آتے ہیں فی میل کے ان میں نمبر ون پہ آتا ہے اووریز اووریز کا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ کیسی ہیں کیونکہ اگر اووری میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی کوئی وجہ ہوگی تو اس وجہ سے بھی بانجپن ہو سکتا ہے جیسے اگر پولیسیسٹک اووریز سنڈروم ہو پانی کی تھیلیاں ہو یا گندہ جو مواد ہوتا ہے اس کی تھیلیاں ہو اووریز کے اندر تو فی میل کو مینسز جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آئیں گے کبھی جلدی آئیں گے کبھی دیر بعد آئیں گے اور کبھی آئیں گے ہی نہیں وجہ کیا ہوتی ہے پولیسیسٹک اووریز سنڈروم تو اگر یہ مسئلہ ہوگا تو یہ کنفرم ہے کہ فی میل کو بانجپن ہو سکتا ہے اسی طرح دوسرا آرگن ہے ہے تو یہ ایک ہی لیکن ہم اس کو تھوڑا سے الگ کریں گے وہ ہے فیلوپن ٹیوبز ٹیوبز جو ہوتی ہیں وہ اووریز سے انڈا کو یعنی ایک جو ہوتا ہے اوووم جسے آپ کہتے ہیں اسے لے کر جاتی ہیں یوٹرس میں بچہ دانی میں لیکن اگر یہ جو ٹیوبز ہیں یہ بلاک ہو چکی ہو تو جب یہ بلاک ہو جائیں گی اس میں انفیکشن پیدا ہو جائے گی انفیکشن ہو جائے یا یہ بلاک ہو جائیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے فیمیل بانجپن اب تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے یوٹرس جسے آپ کہتے ہیں بچہ دانی جہاں پر بچہ پورے نائن منتھ اپنی جو پرورش ہے وہ کرتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہاں پر ہی اس کی گروہت ہوتی ہے نشنما وہاں پر ہی ہوتی ہے یوٹرس کے اندر لیکن اگر یوٹرس میں رسولییں بن جائیں یا فیبرائیٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بن جائیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے بانجپن کی کیونکہ جہاں پر رسولیاں ہوں گی بڑی بڑی جو رسولیاں ہوتی ہیں وہ بن جائیں تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے ان کا اپریڈ کرنا پڑتا ہے یا تو ان کا اپریڈ کریں گے یا پھر کوئی علاج کروائیں گے لیکن علاج بھی تب تک یہ پاسیبر ہوتا ہے جب تک ایک لیمٹ ہو کسی بھی چیز کے ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک سٹیج ہوتی ہے اس سٹیج سے بندہ اوپر چلا جائے یا بیماری جو ہے وہ اوپر چلے جائے تو پھر اس کا علاج اپریشن ہی ہوتا ہے اب فی میل نے تین چیزیں اپنے جسم کے اندر وہ دیکھنی ہے اگر وہ تینوں ٹھیک ہیں تو پھر بانجپن جو ہے وہ میل میں ہو سکتا ہے اب یہ فی میل نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کی جو آوری ہے انڈہ دانی وہ ٹھیک ہیں کیا اس کی جو ٹیوبز ہیں وہ ٹھیک ہیں کیا اس کی جو یوٹرس ہے بچہ دانی ہے وہ صحیح ہے اگر یہ صحیح ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو بانجپن نہیں ہے اگر بائی چانس آپ نے دیکھا کہ آپ میں جو بھی مسائل میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو حمل نہیں ٹھہر رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے فی میل کے علاوہ میل کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں سیمن کے وہ کروانے ہیں اگر میل کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ایریکٹائل ڈس فنکشن تو نہیں ہے مردانہ کمزوری تو نہیں ہے اگر وہ بھی نہ ہو ٹیسٹ بھی صحیح ہو آپ بھی ٹھیک ہو تو یہ سمجھ لیں کہ آپ دونوں پچاس فیصد صحیح ہیں بلکہ سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہیں آپ ٹھیک ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں نے فی میل بانجپن کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اگر آپ کا بانجپن ہے تو آپ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں آپ جو ہے ہمیں کال کر دیں ہمارا ورسائب کا نمبر ہے اس پہ آپ میسیج کر دیں اپنی جو ریپورٹس ہوتی ہیں وہ ہمیں سینڈ کر دیں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے جو بلکل پرفیکٹ میڈسن ہوگی وہ آپ کو بیش سکتے ہیں آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اپنی جو مجودہ کنڈیشن ہے وہ ہمیں بتانی ہے آپ نے میسی کرنا ہے کال کرنی ہے پھر آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی جو میڈسن بنیں گی وہ آپ کو گھر میں بیش دیں گے آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم